السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بارہ ربیو الاول کو جلوس محمدی نکالنا ہے جھنڈے لگانا ہے ان سب کاموں کی تو ہم سب لوگ فکر کرتے ہیں لیکن سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں اس کام کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی کیسے ہوئی تو کیا آپ جواب دے پاؤ گے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا اور کتنے نام بچپن میں رکھے گئے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ہمارے حضور کی سیرت کیا آپ نے ایک مرتبہ پوری پڑی ہے کیا آپ نے حضور کی سیرت کو پڑا نہیں ہے تو کیا آپ نے ایک مرتبہ سنا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی کتنی بیویا تھی کیا آپ بتا سکتے ہو کہ حضور مکہ میں کتنے سال رہے مدینے میں کتنے سال رہے تو شاید اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ مفتی صاحب ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا یہ وہ اہم کام ہے جو ہمیں خاص طور پر ویسے تو پورے سال کرنا چاہیے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے آقا محمد مصطفی مصطفی احمد مشتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم افسوس اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب اب ربی اللہ وال کا مینہ چل رہے لوگ مجھے بلائیں گے مفتی صاحب آئیے حضور کی سیرت کو بیان کیجئے بارہ ربی اللہ وال کے بارے میں اور اس سے پہلے جو رحمت اللہ العالمین ہے نا کے نام سے بعض لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں کیا ہی میرا ایسے پروگرام میں جانا ہوا ہے کہ جہاں میں نے ایک بڑے مجمع سے پوچھا انہوں جوانوں کے جو نعرے بھی خوبزور سے لگاتے ہیں تقبیر بھی خوبزور سے بولتے ہیں بارہ ربی اللہ وال کو جلوس بھی خوب دھوم دڑا کے سے نکالتے ہیں ان سے میں نے پوچھا سو دو سو لوگوں کا مجمع کئی بار ایسا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بھئی ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کی تھی میں نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کا پورا نام کیا ہے بعض دفعہ تو حیرانی کی حد تب ہو جاتی ہے جب اکثر لوگ حضور کا پورا نام نہیں بتا پاتے ایک مرتبہ میں نے ایک مجمع میں پوچھا کہ ہمارے آقا کا نام کیا بتاؤ تو کسی نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا نام کیا تھا نام بتاؤ صرف نام ہمارے نبی کے بچپن میں کتنے نام رکھے گئے تو کسی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے دو نام بچپن میں رکھے گئے محمد اور احمد میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ویسے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں حضور کی صیرت کے جو بیسک چیزیں ہیں بنیادی چیزیں وہ نہیں پتا حجرت کس کو کہتے نہیں معلوم ہمیں حضور پر پہلی وحی کب نازل ہوئی نہیں پتا بچپن میں حضور علیہ السلام کیسے پلے بڑے ہمیں نہیں پتا کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو جھنڈے بھی لگا رہے ہیں جلوس بھی نکال رہے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضور کی محبت میں حضور کی محبت کے اظہار میں سارے کام کر رہے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہو کر سکتے ہیں آپ لیکن جو اصل کام ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت پتا ہونا چاہیے وہ میں نہیں معلوم اور ربی الاول کے مہینے میں یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ربی الاول کے مہینے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر لوگوں کے بھی سناؤ جگہ جگہ مجمع جمع کرو اور حضور کا نام لوگوں کو بولنا سکھاؤ اگر آپ کا نام کچھ ہو اور اس نام کو کوئی بگاڑ کر بولے تو آپ کو کیسے عجیب لگتا ہے اور ہمیں اپنے آقا کا نام اچھے سے لینا نہیں آتا اسی لئے اگر سچے عاشق رسول ہو آپ تو مہین چلاو گاؤں میں دیہاتوں میں اپنے علاقوں میں حضور علیہ السلام کی سیرت لوگوں کو بتاؤ حضور علیہ السلام کی اخلاق لوگوں کو بتاؤ حضور علیہ السلام کا بچپن لوگوں کو سناو حضور علیہ السلام کی عملی زندگی لوگوں میں عام کرو کہ حضور علیہ السلام بزنس کیسے کرتے تھے تجارت کے حضور نے کیا طریقے بتائیں ہیں سچائی ایمانداری ایمانداری یہ حضور علیہ السلام کے اندر کیسے تھی زبردست والی یہ لوگوں کو بتاؤ آپ خالی جلوس خالی جھنڈے خالی لائٹنگ سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے ہاں یہ محبت کا اظہار ہے لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی لئے جو اصل کام ہے رب العوال کے مہینے کا کہ لوگوں کو محنت کرو جہاں آپ بہت سارے کام کر رہے ہو جلوس بھی نکالو گے شریعت کے دائرہ مہتور رہتے ہوئے آپ یہ بھی کرو کوئی بات میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں ہماری مسجد میں ہمارے علاقے میں ہم اس طرح سے محنت کریں کہ بھائی لوگوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے لیے ربی الاول کے مہینے میں ایک جوش ہوتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے تو اس ماحول کا ہم فائدہ اٹھائیں جگہ جگہ محفلے منعقد کریں عشاء کے بعد مغرب کے بعد چھٹی والے دن اور ان محفلوں میں کسی عالم کو بلا کر کسی مبلغ کو بلا کر کسی ایسے انسان جس کو سیرت کے بارے میں پتا ہو اس سے حضور علیہ السلام کے واقعات بچوں کو سنائیے اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیے محلے میں سنائیے کوشش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی لائف لوگوں کو پتا چلے نئی معلوم آج مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی لائف کیسی تھی سیرت کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا مسلمانوں کو تو یہ اصل کام ہے ربی الاول کے مہینے میں کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے ہم لوگوں کے جتنے جلوس وغیرہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے اطرز کیسے ہیں کیسی فریکڈینس ہے یہ چیز آپ کو وہ لوگ بتانے والے ہیں جنہوں نے ہمارے اطرز کو بائی کیا اور یوز کیا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے یہ آرڈر کیا ہوا تھا ایم کاسمین پرکیم ماشاہ اللہ اس کا پیکنگ بہت اچھا ہے اور اس کا فریکرنس جو ہے سلام علیکم سفیان بھائی ماشاہ اللہ جو ہے آپ کی بیجو ہوئی اتر مل گئی خوشبو ماشاہ اللہ خوشبو جو ہے بہت اچھی ہے بہت پیاری ہے ابھی تک جتنا بھی میں نے الگ الگ برینڈ کے اطرز استعمال کیے ہیں جس میں سے ابھی فیلحال میں نے ایم کاسمین کا وائٹ سنایا مانگایا ہے جس کی خوشبو بہت ہی لائٹ اور لانگ لسٹنگ ہے تو بھئی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ویڈیوز بنا کر بتایا اور دوستو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میسیج کر کر ہمیں بتایا یہ دیکھئے تو اگر آپ لوگ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہو تو بھی اس نمبر پر کانٹیکٹ کرو میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈیلیبری بلکل فری کر دی ہے تو جلدی سے آجاؤ آرڈر کرو ٹرائی کرو